انجلی کیس میں لاپرواہی دلی پولیس کے لیے بہت بھاری پڑھ کے خلاف ہتیا کا کیس یہ لائے جائے اور اتنا ہی نہیں بہت کڑا رخ اپناتے ہوئے منترالے نے ڈی سی پی کو نوٹس بھی جاری کیا ہے ڈی سی پی نے اس معاملے کو حادثہ بتایا تھا کہ اندرگری منترالے کے اس ایکشن کے بعد انجلی کی ماں کو انصاف کی امید جگہ یہ ایک ماں کی پوکار ہے جو اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہتی ہے پہلے وہ پولیس کے ایکشن سے سنتشت نہیں تھیں لیکن اب جب گرہ منترالے ایکشن میں ہے تب اسے انصاف کی آس بندھی ہے ایکشن کی ان چار تصفیروں نے ایک ماں کے اندر انصاف کی لاؤ جگہ آئی ہے سینٹرل ہوم منسٹری نے دلی پولیس کو نردیش دیا ہے کہ انجلی کے آروپیوں پر ہتیا کی دھارہ لگائی جائے ایفیسل جانچ میں اس بات کی پسٹی ہوئی ہے کہ انجلی کوکار سے آروندنے والے چاروں آروپیوں نے شراب پی رکھی تھی وہیں ہوم منسٹری کے نردیش پر لاپروہی براتنے والے دلی پولیس کے گیارہ پولیس والوں کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے کیا اب سٹینڈ اپ انڈیا یوجنا کے تحت ایک کروڑ کا لون لے کر اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو فریڈم ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی پوری جانکاری ابھی پرابت کریں اس کے ساتھ ہی ماملے کو ہاتھ سا بتانے والے ڈی سی پی کو بھی نوٹیس جاری کیا گیا ہے دلی پولیس کی سینئر آفیسر شالینی سنگھ کی ریپورٹ کے بعد کیندریہ گرہ مطرالے نے ایکشن لیا ہے وہ سسپنٹ ہو گئے چلو تو اوپر سے آرڈر ہو گئے مگر جب ان لوگوں کی جو فانسی بولی ہے تو یہ کب تک ہوگا ہمیں تندوستی تو جب ہی ہوگی نا کہ جب ہی ان کو فانسی ہوگی سلطانپوری علاقے میں واردات والی رات تینات پولیس کرمیوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوا ہے سبھی گیارہ پولیس کرمیوں کو لاپروہی کے آروپ میں تدکال پربھاو سے سسپنٹ کر دیا گیا ہے روہینی جلے کے جن گیارہ پولیس کرمیوں کو سسپنٹ کیا گیا ہے ان میں دو سب انسپیکٹر چار اسسسٹن سب انسپیکٹر چار ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل شامل ہیں گھٹنا کے دن ان میں سے چھے پی سی آر ڈیوٹی پر تھے اور پانچ پکیٹ پر تھے ان پولیس کرمیوں پر ڈیوٹی میں لاپروہی بھرتنے کا آروپ ہے اس دن بھی جو ہے رات میں ایک پکٹ لگائی گئی تھی آوٹر جلے اور روہینی جلے کے بارڈر پار اور ٹھیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پکٹ لگائی گئی تھی اور شالنی سنگھ جو کی سینئر آئی پی ایس ادھکاری ہیں جنہوں نے یہ ریپورٹ میں کہا کہ پکٹ میں جو تینات پولیس کرمی تھے انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں لاپروہی بڑھتی یا پھر جو پی سی آر کول چلی انہوں نے اس پی سی آر کول کو بھی نظر انداز کیا ان گیارہ پولس کرمیوں کے خلاف ایکشن کے ساتھ ہی گرہ منترالے نے ڈلی کے ڈی سی پی حریندر کمار کو بھی نوٹیس بھیجا ہے حریندر کمار نے اسے حادثہ بتایا تھا پہلے تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی اب تھوڑا بہت کاروائی ہو رہی ہے سنتوشت تو کیا تھوڑی تسلیس ہی دے رہا کی ہے کہ پولیس والے ساسوینڈ کر دیئے وغیرہ اور تین سو دو کی دھارہ لگانے کے لیے بول دیا ہے اس لیے اس سے ہم تھوڑا سا اب سمجھ میں آتا ہے کہ سائد نیای مل سکتا ہے مگر پہلے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے پولیس والے ایف ایس ایل روہنی نے آروپیوں کے بلڈ سیمپل کی جانچ ریپورٹ پولیس کو سوپ دی ہے ریپورٹ کے مطابق بلڈ سیمپل کی جانچ میں شراب پینے کی پشتی ہوئی ہے واردات کے وقت سبھی آروپیوں نے شراب پی ہوئی تھی کار میں واردات کے وقت چار آروپی سوار تھے آروپیوں کو کار چلاتے وقت اس بات کی جانکاری تھی کہ انجلی نیچے پھسی ہے اس کے باوجود وہ کار چلاتے رہے واردات والی جگہ پر اندھیرہ ہونے کی بات بھی سامنے آئی ہے اب کیندری گرہ منترالے نے کہا ہے کہ واردات کی جگہ کے آس پاس کے علاقوں میں پریابت روشنی کی ویوستہ کی جائے گرہ منترالے نے سمبتجت ویبھاگ سے یہ بھی کہا ہے کہ دلی کے سنسان علاقوں میں اور بہاری دلی کے کئی علاقوں میں سی سی ٹی بھی کیمرے انسٹرول کیے جائے کیا آپ سٹینڈ اپ انڈیا یوجنا کے تحت ایک کروڑ کا لون لے کر اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو فریڈم اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کی پوری جانکاری ابھی پرابت کریں انجلی کی نانی کانتا آروپیوں کے ساتھ ساتھ ندھی کو بھی سزا دیے جانے کی مانگ کر رہی ہیں وہ ساتھ میں ندھی کی بھی ہونی چاہیے سارا کچھ تو ندھی کا کرا ہوا کھیل ہے ندھی کہاں جائے گی ندھی کو بھی تو فانسی ہونی چاہیے جو ان کے ساتھ ہے آروپی یہی ماننے کہ جب ندھی نے بلایا ہے ندھی نے سب کچھ کیا ہے ندھی نے ہوتل میں لے گئی ہے وہ پانچ لڑکے بلا رکھے ہیں پانچ چھے ندھی نے تو لڑکی ہماری اکیلی تھی اس لیے اس نے ندھی کے ساتھ کروا دیا اس نے آ کے بتائے بھی نہیں ندھی تو اس لیے دوسی ہے دلی پولیس کیس کی جانچ کے لیے ہر سائنٹیفک پہلو کا سہارا لے رہی ہے فورنسک کے ایکسپرٹس اس ماملے میں لگاتار جڑے ہیں امید ہے کہ انصاف کی آس دیکھ رہی ماں کے انتظار کے لمحے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر